امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پہشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہی گی کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا صحیح بخاری حدیث تمردو 1849 شعبہ نے بیان کیا ان سے حسین اور ابن عبیس سفر نے ان سے شعبینے اور ان سے عربہ بن جاد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پہشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی سلمان نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عربہ بن عبیل جاد نے اس روایت کی مطابعت جس میں بجائے ابن الجاد کے ابن عبیل جاد ہے مسدد نے حشیم سے کی ان سے حسین نے ان سے شعبینے اور ان سے عربہ بن عبیل جاد نے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1850 یحییٰ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے عبو تیہہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پہشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1851